بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اتنی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا ویو کراتے ہیں کہ یوکے میں واپس آنے کے بعد ہمیں ایک ایسا موسم مل ہے پاکستان میں تو کافی اچھا موسم کافی دن رہا کچھ دن بارشے تھی تو تھنڈ تھی لیکن اس کے علاوہ جب دوب تھی تو دوب میں بیٹھنے کا مزہ بھی آتا تھا تو یہاں پہ یوکے میں تو بارشیں ہی ہو رہی ہیں اور آج ماشاءاللہ سفیدی سفیدی ہو گئی ہے برف بھی پڑی ہے کافی حصوں میں تو یوکے میں کافی زیادہ برفے پڑی ہیں لیکن یہاں پہ ہالی فیکس میں جہاں پہ ہم رہ رہے تو یہاں پہ آج ہی پڑی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے تو ابھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس کا منصر تو انجائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جزاکاللہ آجائے سفیدünü در ذریتا آئ pars آجائے موسیقی 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 کہ کتنی برف پڑی ہوئی ہے یہاں پہ باہر اگر صبح کو کام میں کام پہ جانا پڑے اس حالت میں تو مشکل کیا ہوتی ہے کیا مشکلات ہوتی ہیں ہمیں سامنے تین چار بج اگر آپ کو اٹھ کے تو مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ جب گاڑی کی حالت ایسے ہو تو آپ کو گاڑیاں صاف بھی کرنی پڑتی ہیں صبح صبح اٹھ کے ٹھنڈ میں اور ایسی روٹو پہ گاڑی چلانا بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے سچا یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ یہاں پہ زندگی کی ہر قسم کی آسائش موجود ہے لیکن جب ایسے موسمی حالات ہوتے ہیں تو کافی مشکلات بھی ہوتی ہیں تو iza چی دیگری ٹھے ٹھے کے Pedا تھی موسیقی موسیقی بار کے تو حالات اپنے چیک کر لیے کہ کیا حالات ہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں لیکن برف تو برف ہے اپنا اثر تو دکھائے گی اور اس موسم میں انڈ آف ڈیسیمبر باہر تو واقعی سردی ہے لیکن جب آپ اندر آتے ہیں تو جس ون ٹچ اور آپ کا مکان پورا گرم کا گرم تو آپ جیسے چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں گھر کے اندر باہر بھی اگر آپ کے گاڑی ساف ہے تو آپ نے ساف کر لی ہے اس کے بعد آپ کو باہر بھی جانے کا مسئلہ دینا نہیں ہوتا لیکن جب کام پہ جانا ہو صبح صبح ایک تو ہٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے دوسرا پھر گاڑیوں کو ساف کرنے کا لیکن پھر بھی زندگی چل رہی ہے اتنی مشکلات تو برداشت کرنے پڑتی ہیں دیکھیں پاکستان میں بھی تو کس طرح لوگ مزدوری کرتے ہیں گرمی ہو سردی ہو بارش ہو دھوپ ہو وہاں پہ مزدور اپنے مزدوری کر رہے ہیں تو ہمیں سب کو اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہئے ہمارا بھی چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ